بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حسن ٹی وی کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے بیل آئیکون پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت موجتا رہے سن نائنٹی تھرٹی ایٹ میں حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ پہلی بار خواجہ محمد قاسم صاحب المروف باواجی سرکار کے دست حق پر بیعت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے آپ حضور تحنوز قلڑنا کے جنگل میں سفر فرما رہے تھے ادھر شمسِ ولایت باواجی سرکار محمد قاسم حلقہِ عباب میں فرما رہے تھے زندہ پیر آ رہا ہے اس کی چکور میں ٹکڑا کافی ہے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب حجرہِ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اجازت لے کر قدم بڑھاؤں تو باواجی سرکار محمد قاسم کی زبانِ فیضِ آساس سے ارشاد ہوتا ہے آج زندہ پیر میں سو سال سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں آپ میرے سب سے آخری خلیفہ ہیں آپ کا فیض سب سے بڑا ہوگا آپ کی چکور میں ٹکڑا کافی ہوگا گلے مبارک لگانے کے لیے دونوں ہاتھ مبارک پھلا دیئے اہلِ مجلس کو باہر چلے جانے کا حکم صادق فرما دیا مسنوی شریف میں مولانا رون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درویش اور مرشدِ کامل کی عطا دائمی مفتقل باعثِ سکون اور دیر پا ہوتی ہے اس عطا میں تغیر کا امکان نہیں ہے درویش کی عطا اور نظر سے لوگ سلطانی مراتب تک پہنچتے ہیں یہ دعا یہ عطا یہ لقب جناب باواجی سرکار محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ مکتسہ سے پہلی ملقات میں ہی عطا فرمایا گیا تھا باواجی سرکار محمد قاسم کا فرمان بھی ہے کہ فقیری کوئی شہتر نہیں ہے کہ آدمی اٹھائے جا رہا ہو اور لوگوں کو نظر آئے آپ فرماتے ہیں فقیری مرشد کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے باواجی سرکار محمد قاسم رحمت اللہ علیہ نے پہلی ملقات میں ہی اپنی خصوصی دعا اور خصوصی عطا سے آپ کو نوازا تھا حضور قبلہ عالم حضرت واجہ زندہ پیر صاحب قیام قیامت قائم و دائم رہنے والے لقب زندہ پیر صاحب کے حصور اور اپنی باطنی حال کے مطابق موڑا شریف سے رخصتی پر آپ ظاہر و باطن سے سہراب تھے دوسری وجہ رب کریم کی بارگاہ سے فقیر کو مقام اور حال دو اتائیں ہوتی ہیں فقیر کی جس قدر عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے اسی قدر اسے درجات میں ترقی ہوتی ہے خداون کریم کے راستے میں جہاد اکبر کا بدلہ مقام یعنی درجات کی ترقی اور بلندی کی صورت میں فقیر کو عطا فرمایا جاتا ہے یعنی عبادت و ریاضت کا بدلہ مقام کی صورت میں ملتا ہے حال ایک فقیر کو خداون کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بدلہ دیا جاتا ہے خداون کریم کی محبت کے سات سو مقام و درجے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بھی سات سو ہی درجے ہیں کوئی فقیر جب ان سات سات سو منازل محبت کو عبور کر جاتا ہے اس قدر اس کا حال ہوتا ہے محبت کی جس قدر منازل تیہ ہیں ایسے ہی حال کی کیفیت ہوتی ہے یہ حال ہر فقیر کا یقصہ بھی نہیں ہوتا حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ خداون کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سات سو درجات عبور کر محبت محبت الہی کے آخری عروض پر فائز تھے آپ فرمایا کرتے مسلمانی کا سارا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تابداری ہے محبت الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مقامات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کا حال مجودہ زمانے میں جناب زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے لقب سے زمانے بھر میں عام ہے ہر زمانہ میں ہر فقیر کا جدہ گانہ حال ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اس حال کے بدلے میں ایسے امتیازی لقب کا مستحق نہیں ہو سکتا مثلا داتا صاحب اور کوئی داتا نہیں کہلوا سکتا عارف کھڑی اور کوئی عارف کھڑی نہیں کہلوا سکتا شاہ دولہ دریائی دوسرا کوئی دریائی نہیں کہلا سکتا دمڑیاں والی سکار اور کوئی دمڑیاں والی سکار نہیں کہلوا سکتا جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس حال کو اللہ کریم نے اتنا پسند فرمایا ہے یہ سارا زمانہ زندہ پیر صاحب کا ہے آپ کا کوئی ہمسر نہیں تھا مثال کے طور پر میربان علی شاہ صاحب اکوڑا خٹک پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف شیخ عبدال ریمان صاحب چور شریف حافظ محمد عبدال کریم صاحب عید گاہ شریف راول حضرت لاسانی صاحب علی پر شریف آج ان رفتگان کے نام بھی ہیں عزت بھی ہے یہ سب ایک وقت میں گزرے ہیں یعنی یہ ہمسر تھے آج سجادہ نشی ہیں یہ کہنا بجا ہوگا کہ جناب زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا حال اور مقام زمانے بھر میں یکتا ہے زمانہ بھر میں آپ کا ہمسر کوئی نہیں تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس سے آپ کو زمانے کی کنجیاں عطا فرمائی گئی تھے ہیں آپ حضور کے اہد مقدس میں اور کوئی زندہ پی نہیں کہلوا سکتا تھا یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو پھر حسن ٹی وی کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ نگے پان